قومی اسمبلی میں حکومت کو عبرتناک شکست حکومت آپ نے نمبر پورے نہ کر سکی اور آئینی ترمیم کا معاملہ لٹک گیا ہے ملانا فضل رحمان صاحب نے تجابیز دی ہیں کہ جو آئینی ترمیم کا مسبدہ ہے وہ تمام جماعتوں کو فراہم کیا جائے اور اس مسبدے کو پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے وہ بھی ہمیں ملانا عبدالغفوری صاحب نے بتا دیا ہے اور وہ وقت جان کر آپ کی ہنسی نکل جائے گی اور آپ کے موں سے بے ساختہ نکلے گا آئینی ترمیم کا پروگرام تو وڑ گیا اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور دوسری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ بلاول بھوٹو زرداری صاحب آئے سارا دن کہتے رہے ہمارے بندے پورے ہیں بندوں کا مسئلہ نہیں ہے لیکن اینڈ پہ نمبری پورے نہیں ہوئے اور خاجہ آصف نے حکومت کی عبرتناک شکست کو تسلیم کر لیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی آج ہی کے ویلاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میں ہوں آفتاب ابراہیم اور آپ میرا یوٹیوب چینل آن دیرکارڈ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں رب زلجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں قومی اسمبلی میں آج اہم تری اجلاس تھا یہ اجلاس دن میں کئی دفعہ مؤخر ہوا اس کا جو انیشلی طور پر ٹائم تھا وہ ساڑھے گیارہ دن بجے کا تھا لیکن یہ ملتوی ہوا چار بجے تک گیا پھر ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تک گیا پھر یہ اب گیارہ بجے ہوا ہے اور بغیر کسی کاروائی کے یہ اجلاس کل ساڑھے بارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے اور اس کی ملتوی کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں تھے حکومت اپنے نمبر شو کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور اس ناکامی کی بجے سے اس اجلاس کو مؤخر کیا گیا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس سے پہلے پارلیمنٹ کی ایک خاصوسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں نائب وزیر آزم، عساق دار صاحب، بریسٹر گور، اپوزیشن لیڈر مولانا فضل رحمان صاحب اور دیگر عراقین نے شرکت کی اور اس اجلاس میں مولانا صاحب نے حکومت کو تجویز دی کہ آپ یہ آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے کل تک اس کو مؤخر کر دیں اور اس پر مزید مشاورت کی ضرورت ہے یہ آئینی معاملہ ہے اور اس پر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور حکومت نے مولانا فضل رحمان صاحب کی اس تجویز کو مانا اور آئینی ترمیم کا جو بل ہے وہ کل تقریباً ساڑھے بارہ بجے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا اور اس سے پہلے جو پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹیا یا اس کا دوبارہ اجلاس ہوگا اور اس سے بھی پہلے کابینہ کا اجلاس ہوگا کابینہ میں مسابدہ رکھا جائے گا اور اس کی منظوری دی جائے گی اس کے بعد پھر اسے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا تو آج حکومت کو عبرت ناک شکست ہوئی ہے اور ان کی ڈٹھائی اور بشرمی یہ ہے کہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل رحمان صاحب مان گئے ہیں وہ تقریباً راضی ہو چکے ہیں اب یہ تقریباً کیا ہوتا ہے اگر وہ تقریباً راضی ہوتے تو آج قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ کسی بھی صورت ملتوی نہ ہوتا بلکہ حکومت کی تو آج خواہش تھی کہ ہر حال میں یہ آئینی ترمیمی بل جو ہے اس کو منظور کروانا ہے اور تاکہ جو ارکان پارلیمنٹ کو گزشتہ تین چار دنوں سے اسلام آباد میں باندھ کر رکھا ہوا ہے میں اس کو باندھ کر رکھا ہوں گا جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکانیں قومی اسمبلی ہیں وہ گزشتہ تین چار دنوں سے محسور ہو کر رہ گیا ہوئے ہیں اور آج ان کی پوری کوشش تھی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس ہو اور اس میں ترمیمی بل پیش کیا جائے اور اپنے ارکانیں قومی اسمبلی کی جان بھی چھڑائی جائے اور مولانا فضل رحمان صاحب کو رام کرنے کی کوششیں ہوتی رہی رات گئے کل رات گئے بلاول بوٹو زرداری صاحب کی مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اور بلاول صاحب نے نکلتے ہوئے وکری کا نشان بنایا تھا تو آج بھی حکومت کو یہ امید تھی کہ مولانا صاحب نے کل کہا تھا کہ ہماری جماعت کا اجلاس ہوگا اس میں فیصلہ کیا جائے گا تو پہلے جب یہ اجلاس ملتبی کیا گیا ہے تو کہا گیا کہ ابھی تک مولانا صاحب نے مشاورت نہیں کی اور ان کی پارٹی کی جو مشاورت ہے وہ چار بجے ہوگی اور چار بجے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا لیکن وہ نہیں ہوا اور پھر یہ رات گئے گیارہ بجے کے قریب یہ اجلاس بغیر کاروائی کے ملتبی ہو گیا ہے خاجہ آصب صاحب جب قومی اسمبلی سے نکلے ہیں تو صافی نے ان کو گیر لیا اور کہا کہ جی یہ آج کا جو پارلیمنٹ کا اجلاس تھا یہ ملتبی کیوں ہوا ہے جس پر خاجہ آصب نے کہا لگتا ہے کہ ہمارے نمبر پورے نہیں تھے اس وجہ سے یہ اجلاس ملتبی ہوا ہے انہوں نے کہا کہ مولانا فضل رحمان صاحب سے کیا بات ہوئی ہے اس کا مجھے علم نہیں میں اسمبلی میں تھا تو مولانا نے اپنی جو سیاسی طاقت تھی آٹھ سیٹوں پر اس کو بھرپور انداز میں استعمال کیا ہے اور میں مان گیا ہوں کہ مولانا فضل رحمان صاحب زیرت سیاستدان ہے کس طرح انہوں نے بلاول بوٹو زرداری کو وزیراعظم پاکستان کو آصف علی زرداری کو تکنی کا ناچ نہ چایا ہے اپنے پیچھے لگائے رکھا ہے اپوزیشن کو بھی اپنے پیچھے لگائے رکھا ہے اور ابھی تک مولانا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ آئینی معاملہ ہے اس پر مزید مشاورت کی ضرورت ہے اور اس میں جلد بازی نہ کی جائے اور مولانا فضل رحمان صاحب کی ہی پارٹی کے مولانا عبدالگفوری صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مسبدے کو پڑھنے کے لیے کم از کم ایک مہینہ چاہیے اگر یہ حکومت کا مسبدہ ہے تو ہمارے سامنے پیش کیوں نہیں کرتے تو آپ نے جب یہ سنا ہوگا تو یقین ہے آپ کی ہنسی نکل گئی ہوگی کہ آئینی ترمیم کا جو بل ہے یہ قومی اسمبلی میں جو پیش ہونا تھا وہ پروگرام تو وڑ گیا ہے کیونکہ حکومت مولانا کو منائے بغیر جب یہ اسمبلی میں بل لائے گئی تو یہ بری طرح پٹ جائے گا اور یہ منظور نہیں ہو پائے گا کیونکہ اس کے لیے دو سو چوبیس کا گورڈن نمبر چاہیے اور حکومت کے پاس اس وقت دو سو چودہ نمبر ہیں اور اگر مولانا صاحب کی پارٹی کے آٹھ میمبرز کو ملایا جائے تو یہ نمبر بنتا ہے دو سو بائیس اور اس میں مزید دو نمبر ملائے جائیں تحریک انصاف کے ادھر ادھر سے اگر لوگوں کو کٹھا کیا جائے تو پھر یہ دو سو چوبیس بنتے ہیں پھر انہیں سینٹ میں بھی تریسٹ میمران کی حمایت درکار ہے اور ان میں سے بھی پانچ جے یو آئی کے سینٹر بنتے ہیں تو اگر مولانا صاحب حکومت کو ووٹ نہیں دیتے تو یہ آئینی ترمیم نہیں ہوگی اور مولانا عبدالگفوری صاحب نے جو بات کی ہے کہ یہ مسابدہ پڑھنے کے لیے ایک مہینہ چاہیے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ بلد تو اسمبلی میں پیش نہیں ہوگا اگر مولانا نے فسل نہ ہوتا تو مولانا صاحب اب تک فسل چکے ہوتے اس وقت مولانا کو پتا ہے کہ اگر میں نے حکومت کا ساتھ دیا اس آئینی ترمیم کا ساتھ دیا تو میری جو رہی صحیح سیاست ہے کے پی کے سے بلوچستان سے وہ ختم ہو جائے گی کبھی مولانا فضل اور احمان صاحب کے پی کے کی سیاست کے چیمپئن ہوا کرتے تھے اور اب حال یہ ہے کہ ان کی گنتی کی دو تین سیٹیں ہیں کے پی کے کی اسمبلی میں تو مولانا صاحب نے اس وقت عوام کی نبز پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور وہ عوام کی عمانگوں کے خلاف نہیں جائیں گے مولانا صاحب جب اپنی رائے سے پارلی میٹ کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو پارلی میٹ میں صافی نے انچہ سوال کیا مولانا صاحب کیا خبر ہے مولانا صاحب نے کہا کہ خوش خبری ہے صافی نے پوچھا عقومت کے لیے یا اپوزیشن کے لیے یا قوم کے لیے تو مولانا صاحب نے کہا کہ قوم کے لیے قوم کی کو تو خوش خبری یہی ہے کہ یہ آئینی ترمیمی بیل اسمبلی سے پاس نہیں ہونا چاہیے جائی سہبان کی عمروں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے ججیز کو ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے اور جو نئی آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں وہ نئی بننی چاہیے اور یہ جو پینل بنانا چاہتے ہیں پانچ سینئر جیز سہبان کا وہ چیف جسس کو اناؤنس کریں یا سیلیکٹ کریں یا وزیراعظم کو اپنی ریکمینڈیشن بیجیں قوم تو یہ نہیں چاہتی جس طرح پہلے نظام چل رہا تھا کہ سینئر موز جج جو ہے وہ چیف جسس بن جاتا ہے اور اپنی وہ چاہے چھے ماہ ہے یا ایک سال ہے اس کے بعد ریٹائر ہوتا ہے تو دوسرا چیف جسس آ جاتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ چار ہیں کہ آرمی چیف کی طرح نام آئے سپریم گوٹا پاکستان سے تین چار پانچ اس میں وزیراعظم سلیکٹ کرے اور اپنا چیف جسس لگائے لیکن مولانا نے ان کو تگنی کا ناچ نچایا ہے اور آج جب یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو تقریباً اس وقت پونے بارہ مجھے کا ٹائم ہے اور حکومت اپنی شکست کو تسلیم بھی کر رہی ہے خاجہ آصف بھی تسلیم کر رہا ہے محسن لکوی کی بھی تمام ایفرٹ جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں بچارہ بڑی منت کر رہا تھا اور خصوصی کمیٹی کا اجلاس اب بھی جاری ہے یہ بھی خبر آئی ہے پر مولانا صاحب نے تجویز دی ہے کہ یہ جو آئینی تربیم کا مسبدہ ہے یہ تمام جماعتوں میں تقسیم کیا جائے پر مولانا صاحب نے جب یہ مسبدہ مانگا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے حکومت نے کہا حکومتی لوگوں نے کہا اختر مہنگل صاحب نے جب مانگا تو انہوں نے کہا کہ مسبدہ ہمارے پاس تو نہیں ہے تو اختر مہنگل صاحب نے کہا کہ جو مسبدہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے اس کے لیے ہم ووٹ کیسے دیں اور اختر مہنگل کو میں داگ بھی دینا چاہوں انہوں نے کھولی آفر دیا ہے کہ ہمارے جتنے لاپتہ افراد لوگ ہیں ان کو واپس بھیج دیں اور ہم سے بوٹ لے لیں ہم نے پیسوں کو کیا کرنا ہے باقی تو لوگ جو ہیں وہ چھپ چھپا گا ڈیلے مار رہے ہیں لیکن انہوں نے کھل کھلا کر یہ بات کی ہے تو بلاول بھوٹو زرداری صاحب سے بھی آج سوال کیا گیا انہوں نے کہا جی ہمارے نمبر پورے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے بندوں کا مسئلہ ہے ہی نہیں بلاول کے پاس اگر بندے ہوتے تو آج قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہ ہوتا اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ کل ساڑھے گیارہ بجے ہوگا قومی اسمبلی کا اجلاس ساڑھے بارہ بجے ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ ترامیم پیش کی جائیں گی لیکن اس سے بھی پہلے کبینہ کا اجلاس ہونا ہے اور پھر خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے تو مولانا صاحب ابھی بھی خصوصی کمیٹی میں موجود ہیں مولانا نے اس دفعہ میرے خیال میں صحیح سٹینڈ لیا ہے مولانا کے جتنے بھی گناہ ہیں میری نظر میں تو وہ ماف ہو گئے ہیں کیونکہ مولانا صاحب اس وقت کھڑے ہیں اور ان کے اپنے بھی گلے شکری ہیں اور مولانا صاحب ان کا کھل کر اظہار کر رہے ہیں اور ان سے صحیح بدلے لے رہے ہیں آج کا دن بڑا امپورٹڈ تھا اور سیاسی حل چل تھی انگامہ خیزی تھی لیکن اب یہ کل تک کیلئے ملتبی ہوگی ہے کل دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنے نمبر پورے کرتی ہے یا نہیں کرتی اور فضل رحمان صاحب کس طرف جاتے ہیں اور حکومت کو کیا مزید خفت اور شمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا یا یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ بالکومی ساملی میں پیش ہوگا اور پھر منظور بھی ہو جائے گا تو دوستو لیٹس ڈیویلپمنٹ تھی یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ